کہ آپ نے اس وقت جو ملک حالات سے دوچار ہے ان حالات پہ آج پرائیم منسٹر نے گفتگو کی اور اس کے بعد ایوان کی مختلف عراقین جو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اظہارے خیال کر رہے ہیں آپ نے بھی اس موقع پر مجھے بات کرنے کا موقع دیا میں اس پر آپ کا شکریہ دکھتا ہوں جناب سپیکر اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے جن سیاسی معاشی آئینی اور قانونی حالات سے گزر رہا ہے ان حالات پہ ہر پاکستانی پریشان ہے صرف وزیراعظم پاکستان نہیں صرف اس اسمبلی کے راقین ہی نہیں بلکہ ہر زی شعور اور پاکستان کا در رکھنے والا عوام کا در رکھنے والا فرد موجودہ حالات سے پریشان ہے یہ حالات آیا کہ موجودہ حکومت کی پیداوار ہے ہمیں یہ سوچنا ہوگا یا سابقہ حکومتوں کی چھوڑی ہوئی پیداوار ہے یا ان کی براست یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا موجودہ حالات پہ خاص طور پر ملک کے جو سیاسی معاشی اور آئینی معاملات ہیں ان پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے چلوں گا کہ سابقہ حکومت کس طرح سے اقتدار میں آئی اور کس طرح کے وعدے عوام سے کیے گئے انہیں سرہر خواب دکھائے گئے یہ ایک پروجیکٹ تھا جو عوام کی رائے کے مخالف تھا یہ پروجیکٹ پاکستان کی عوام نے نہیں بنایا بلکہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے اس پروجیکٹ کو دو ہزار دس کے بعد لیا اور اس کو آگے بڑھایا اور دو ہزار اٹھارہ آنے تک اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں بننے والی سیاسی جماعت اس نے بتایا کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو ایک کروڑ نوکری عوام میں دیں گے پچاس لاک بے گھر لوگوں کو غریب عوام کو پچاس لاک گھر دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے ایسی ریاست مدینہ جہاں حضرت عمر فاروق رضا اللہ تعالیٰ کے جو ان کا رویہ تھا جو ان کا قانون تھا جو ان کا طریقہ کار تھا باہت سے خلیفہ کے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس اتنے کپڑے کہاں سے آئی یہ دوسری چادر کہاں سے آئی تو انہوں نے کھڑو کے اس کا جواب دیا کہ وہ چادر ان کے پاس سے کہا ہے ایسی ریاست مدینہ کی بات کی گئی اور یہ بات کون کر رہا تھا جس کا ماضی گنگی سے بھرا پڑا جس کا ماضی بے را رویوں سے بھرا پڑا ہے وہ خود کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی مجھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا خود کہتا تھا یہ ہم نے کہہ رہے یہ باتیں اس کی اپنی لائف سے کوٹ کی گئی ہمیں بتایا گیا کہ ایسا شخص ریاست مدینہ پاکستان میں بنانے جا رہا ہے اور وہ اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جو فرماتے تھے آج کے وقت میں بھی اگر کوئی ریاست مدینہ بن سکتی تھے اس میں وہ بھی اسی طرح کا کردار ادا کرے گا لیکن بات میں ثابت ہو گیا کہ توشہ خانے سے جس طرح سے گھڑیاں چوری کی گئی ملکی وسائل کو جس طرح سے لوٹا گیا ثابت ہو گیا کہ وہ سارے خواب وہ ساری باتیں وہ ساری دعوے صرف باتیں ہی تھی جناب سپیکر صرف یہ ہی نہیں کہا گیا اپریل گزشتہ سال اپریل کے مہینے میں جب ادم اطماعات کی تحریک کے ذریعے سابقہ حکومت کو ختم کیا جا رہا تھا اس عملی میں ادم اطماعات کی تحریک آ گئی تھی چار اپریل کو شاید تو اس وقت کہا گیا کہ ایک جلسے میں اسلام آباد کے ایک جلسے میں کہا ایک سائفر لے رہا ہے پوری قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس سائفر میں لکھا کیا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا وہ لہر آیا کہ اے ہمارے خلاف امریکہ نے سادش کی ہے امریکہ نے سادش کی ہے ارے بھئی امریکہ کو پڑی کیا تھی کہ وہ آپ کے خلاف سادش کرتا ہمیں یہ بتائیں کہ امریکہ کو کیا پڑی تھی آپ نے ہر ایجنڈہ امریکہ کا پورا کیا کشمیر تشتری میں اٹھا کے اڈیا کو دے دیا کہتے تھے کہ ٹرمپ ہماری مسائل کرائے گا ڈانالڈ ٹرمپ اس سے ملاقات کر کے جب واپس پاکستان آئے تو ایسے کہ جیسے ورلڈ کپ جیت کر آ رہے ہیں ہمیں ایسا لگا پوری قوم پو یہ تحصیل دیا گیا اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیل کر کے کشمیریوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا اور یہ پاکستان کا ریاست مدینہ کا سربراہ خاموچ تماشائی بن کے دیکھتا رہا آپ نے پہ یہ ایجنڈا امریکن ایجنڈا تھا نہیں یہ بھی امریکن کہتا تھا ہم پہ زور ڈالتا تھا کہ آپ ہم انڈیا کی حیثت کو تسلیم کر لیں کشمیر انڈیا کو دیتے اور آپ نے دے دیا ایک اور چیز جو پاکستان پر دباؤ تھا کسی پہ ختم کر دے چائنہ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دے آپ نے اس سی پیک کو بھی تباہ کر دیا اس سی پیک کو بھی تباہ کر دیا اور اگر اور موقع ملتا تو اور امریکہ کی جو خواہشات اور ڈیمانڈیں ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی آپ پوری کر دیتے جنابی سپیکر ایسے موقع پر پاکستان کی پارلمنٹ ان کے خلاف عدہ میں اعتماد کی تحریک لائی کہ جب اس اسمبلی کے ایک ایک میمبر کو یہ حساس ہو گیا کہ یہ پرائم منسٹر اس کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے کوئی سوچ نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں کر سکتا عوام کو کچھ نہیں دے سکتا آپ بتائیں کہ ساڑھے تین یا پونے چار سال کی حکومت کے دوران کموں بیش پچیس ہزار عرب کنس لیا گیا لیکن آپ بتائیں ایک ترقیاتی بجٹ ایک ترقیاتی منصوبہ پاکستان کا جو اس حکومت میں شروع کیا ہو ایک بھی نہیں جو وعدے کراچی سے کراچی سے وعدے کیے کہ کراچی والوں کی ماضی کی جو شکایتیں ہیں ماضی کی جو رنجشیں ہیں ماضی میں جو غصہ رہا ہے کراچی کو اس کی جو محرومیاں ہیں ہم ان محرومیاں کو دور کریں گے اور کراچی جو ایک میگا سٹی ہے انٹرنیشنل سٹی ہے دنیا کے ایک بڑے شہروں میں سے ایک سٹی ہے اس کے لئے کہا کہ ہم گیارہ سو اور ارب روپے دیں گے اس میں سے ایک دھیلہ پاکی کراچی نہیں پہنچا یہ جھوٹے وعدے یہ جھوٹی چیز ہے صرف کس کے کہنے پر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پاکستان کی عوام کو سنہرے خواب دکھائے جا رہے تھے جھوٹے وعدے کیے جا رہے تھے ارے بھائی آپ کی کارکردی کی کیا ہے آپ یقین مانیے ہم اس وقت بھی اس طرف گورنمنٹ میں بیٹھے تھے اور وہ جو لابی ہیں نا ہر آدمی کے خیالات سے ہم اچھی طرح سے واقف تھے ہر ایک پریشان تھا کہ یہ شخص ہمیں کہا نہیں جائے گا آئندہ الیکشن ہم لڑ بھی سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے یہی وجہ تھی کہ جب جنابیس ڈپٹی سپیکر کہ جب ادم اعتماد کی تحریک آئے تو ایم کیم نے بھی دیکھا کہ ملک مشکلات کی طرف جا رہا ہے پریشانیوں کی طرف جا رہا ہے ایک طرف اس وقت کے حکومت کے وزیر خزانہ آئی ایمیف کے ساتھ مہائدہ کر کر آتے ہیں اور دوسری طرف ملک کے وزیراعظم اس مہائدے کے خلاف ورزی کرتے ہیں اور آئی ایمیف کو ایک غلط میسیج دیتے ہیں یہ مشکل وقت تھا کہ ہمیں بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ایک شخص جو شیخ چلیوں کی طرف باتیں بھگارتا ہے یا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جنابی سپیکر اور جنابی سپیکر وہ عدم اعتماد کی تحریک جو کہ ایک آئینی تحریک آئینی طریقے کار کی تحت آئینی آرٹیکلز کی تحت لائے گئی تھی وہ اس اسمبلی میں پیش کی گئی چونکہ میں ایک پرانا پارلمنٹیرین ہوں اور گو کہ مجھے آئین خفظ نہیں ہے لیکن آئین کو اتنی مرتبہ پڑھا ہے اور اسے دیکھا ہے اسے سمجھا ہے کہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کونسا عمل یہاں پر آئین کے خلاف کیا جارہا ہے کونسا آئین کے فیور میں کیا جارہا ہے شیخ چلی شخص کے کہنے پر یہاں بیٹھے ہوئے ایک ڈپٹیس پیکر نے ایک ایسی رولنگ دی جو سرسر آئین کے خلاف تھی جب ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دی جاتی ہے تو پھر کوئی طاقت کوئی قوت اس تحریک کو روک نہیں سکتا ہے ایک غلط رولنگ دیکھے وزیراعظم نے ایک غلط سمری بھیج کے ایوان صدر سے اسے منظور کر آیا اور اس ایوان کو تینل کر دیا جس کا بات بھی کہ سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا سپریم کورٹ گو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تو یہ لادلہ ہے بھائی اس عدلیہ کا تو یہ لادلہ ہے اس کے باوجود مجبور تھی کہ اس کا نوٹس لے اور وہ جو تحلیل کیا گیا تھا اس عملی کو اس کو غیر آئینی قرار دے وہ قرار دے دیئے گیا جنابی سپیکر ڈپری سپیکر یہی وہ مرلہ ہے کہ جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسی قوتیں اسٹیبلشمنٹ آہستہ آہستہ کر کے پیچھے ہارتی چلے گی کہ ایسے شخص کی کیسے ہمایت کرے جس کے پاس اپنے منڈیٹ ہی نہ اقتدار میں آنے کے لیے جسے کراچی کی چودہ سیٹے چوری کر کے دی گئی ہو یہ تو کراچی ہے جس کے بارے میں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ وہ چودہ سیٹے جو کہ ایم کی ایم پاکستان کی تھی ہمیشہ اس کا منڈیٹ رہا ہے اسے چوری کر کے دیا گیا اور پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنی ایسی نشست چوری کر کے اسے دی گئی کہ وہ اپنا اقتدار قائم کر لے اقتدار تو بنا دیا گیا لیکن زیادہ عرصے تک اس اقتدار کو برقرار نہیں رکھا جا سکا بہت جلت اس حکومت کی اور حکومت کے سربراہ کی کمزوریے سامنے آتی جاتی رہی اور پوری ملک کی عوام پریشان ہونے لگی آج جو حالات ہیں بے شک اس میں کچھ گوتھائیاں غلطیاں موجودہ جو بھی لوگ ہیں ان کی ہو سکتی ہیں فیصل کرنے میں دیر ہی ہو سکتی ہیں لیکن اصل جو بوجھ شروع ہوا اصل جو ملک کی عوام کے ساتھ جو ذاتیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا ان کی تکالیف کا سلسلہ شروع ہوا تھا معاشی بدھالی کا سلسلہ شروع ہوا تھا سیاسی کمزوریوں کا مجبوریوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اور آئیں ان کا جس طرح سے مزاق اڑایا جا رہا تھا کہ ایک ایسے جج کو ریٹائر جج کو نیپ کا سربراہ بنا دیا گیا تھا کہ جس کے بارے میں جب ویڈیوز آئیں تو ہمارے سر شرم سے چک گئے کہ جو اس وقت کے ملک کے سربراہ کے کہنے کے اوپر ہر اس شخص کو اٹھا لیا کرتا تھا گرفتار کر لیا کرتا تھا کہ جو اس وقت کی حکومت کے خلاف بولتا تھا جنابے ڈیپٹی سپیکر اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا یہ آئین جو کچھ دن بعد جس کی پچاسویں سالگیرہ منائی جا رہی ہے انیس سو تہتر کا آئین گوکہ اس آئین کو بنانے والے کو ہماری عدلیہ کے ذریعے ہی ہنک کر دیا گیا شہید کر دیا گیا جنابے سپیکر اس آئین کی پچاس سالہ سالگیرہ منائی جا رہی ہے اور اب ہمیں یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا ملک کے اندر مختلف فتنے بہن بونے والوں کے ساتھ ملکی عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے والوں کے ساتھ یا آئین شکنی کرنے والوں کے ساتھ یا قانون شکنی کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے میں آئین کیتا ہے کہ ملک تین ستونوں پہ کھڑا ہے مکننہ مکننہ پارلیمنٹ اور ایکزیکیٹیو اور عدلیہ پارلیمنٹ کا اپنا کام ہے یہاں آئین سازی کرتی ہے یہاں قانون سازی کرتی ہے آئین کے ایک ایک لفظ میں ترمیم کرتی ہے اس میں زیر زبر پیش کوما فل سٹاپ لگاتی ہے یہ آئین کا اس پارلیمنٹ کا حق ہے آئین تو یہ لکھتی ہے کسی اور کا یہ حق نہیں ہے نہ ایکزیکیٹیو سے نہ عدلیہ سے کسی کا یہ اور حق ہے کہ وہ آئین میں کوئی ترمیم کر دے پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ کا ہر فیصلہ آپ کو ماننا پڑے گا آپ کو سننا پڑے گا جاہے آپ کتنے ہی آلہ اور فا عہدے پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں پارلیمنٹ کے سامنے اس کے کیے گئی فیصلوں کے سامنے اس کی کیے گئی آئین سازی کے سامنے اس کے کیے گئے کانون سازی کے سامنے آپ کو جھکنا پڑے گا آپ کتنے ہی بڑے آدم کیوں نہ ہو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ایک کیس پیش کیا گیا اور اس میں آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہم نہیں کہہ رہے ہیں پاکستان کے جتنے جید کانوندان ہیں ہر ایک ہی کہہ رہا ہے کہ یہ تو آئین کو ری رائٹ کر دیا یہ تو عدلیہ کا کام ہی نہیں ہے کہ عدلیہ آئین کو ری رائٹ کر دے کہیں کوئی نیا راستہ دے دے آئین میں جو لکھائے وہ ہی ہوگا اور اسی کو مانا جائے گا ہم سب کو اسی کو مانیں گے ہم سب اسی کو مانیں گے اس سے ہٹ کے چلی نہیں سکتے آج جو پرشانیوں کا سامنے ہے اس لیے کہ ہم اس سے ہٹ کے چلنا اور یہ جو ترازو ہے نا عدل کا ترازو یاد رکھیں ہمیشہ برابر ہونا چاہیے اور اس ترازو میں اگر کہیں فرق آ جائے ترازو پکڑنے والا یوں کر کے پکڑ لے اس کو اس کا ایک پڑھنا نیچے اور اس کا دوسرا پڑھنا نیچے کر دے تو پھر بددیانتی ہوگی اس کو بددیانتی کہیں گے جناب سپیکر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آئین سے ہٹ کے کوئی فیصلے کر دے تو بھائی آپ کسی بڑے منصف پہ بیٹھے ہیں تو ہم بھی پرلیمنٹ کا حصہ ہیں کہ جہاں آئین لکھا جاتا ہے جہاں کانون لکھا جاتا ہے جہاں ملک کے اندر آئین اور کانون کی سربلندی کی بات کی جاتی ہے جناب سپیکر عرصے سے سن رہے ہیں خاص طور پر وہ جو چودری استخار صاحب کی جو عدلیتی جی سے بحال کیا گیا تھا بہت ساری قوم نے امید باندھی تھی کہ شاید اس کے بعد عدلیتی آزاد ہوگی کہ شاید اس کے بعد عزادہ نہ فیصلہ ہوں گے ملک کے اندر اس کے بعد سے لے کے آج تک ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں ایک تماشا ہے ایک تماشا ہے کہ یوسف رضا گلانی کو بلاہ جاتا ہے ایک چھوٹے سے اعتراض کے اوپر اس کو سسپینٹ کر دی فارق کر دی اقتدار سے نکال دی اس کے بعد ایک اور جواز ناجائز جواز گڑھ کے ملک کے ایک اور پرائیم میریسٹر نواز شریف کو اقتدار سے باہر نکال دیتے ہیں آپ کا کیا حق ہے بھائی آپ کا کیا حق ہے آئین بتاتا ہے کہ اگر ملک کا پرائیم میریسٹر اقتدار سے باہر نکال دیتا ہے تو وہ کونسی آرٹیکل سے جن کو استعمال کرتے ہوئے ملک کا پرائیم میریسٹر پرائیم میریسٹر جو اقتدار سے باہر نکال دیتا ہے جنب سپیکر یہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہے نا یہ تباہی کی طرف ہمیں لے گئی اور آج بھی ہمیں تباہی کی طرف لے جارہی گدشتہ روز جو دو ججیز نے فیصلہ دیا اپنے لکھا ہے اس نے بے نکاب کر دیا ہماری عدلیہ کو بے نکاب کر دیا ہماری عدلیہ کو میں لکھے رہا بھائی گدشتہ روز ایک ایک حرف کو ہم نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سنا ہم نہیں کہہ رہے انہوں نے کیا کچھ لکھا انہوں نے فیصلہ کہا کہ پانچ ججیز کا فیصلہ نہیں وہ سات ججیز کا فیصلہ چار تین کی نشبت سے تھا ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں جنابی سپیکر بات لمبی ہوتی چلی جائے گی بس ہم یہ تبقہ کرتے ہیں کہ ہماری عدلیہ اپنا کام کرے پاکستان کے شہریوں کو انصاف فراہم کرے اور ایسا انصاف جو صرف لفظوں میں لکھا ہوا نہ ہو عملا ہوتا ہوا نظر آئے ایسا انصاف فراہم کرے جنابی سپیکر میں کوئی قانون کا ماہر تو نہیں ہوں اور بہت چونکہ ہم اپنی عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے احترام سے ہی قانون کے احترام سے ہی قانون آئین کی کو تسلیم کرنے سے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں میں کوئی ایسی بات زمان سے نہ نکالنا چاہتا نہ کوئی کہنا چاہتا نہ ایسی کسی اپنی گفتگو کی روانی میں بولنا چاہتا کہ جس سے کہیں اس طرف حرف آئے لیکن بہرال ایک عرصے سے دل کے اندر ایک آب سے لگ رہی ہے کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے ایک زمانے میں میرے پر درجنوں کیس بنے درجنوں کیس ہاف سننچری سے زیادہ کیس بنے روزانہ عدالت میں حاضری لگاتا تھا روزانہ عدالت میں پہنچتا تھا جج کی جھاڑ بھی سنتا تھا یہ کیسا ملزم ہے کہ جج کہتا ہے کہ بھائی شام کو آجانا ایک گھنٹے بعد آجانا رات کو آجانا چلو اب تو رات ہو گئی ہے صبح ہی آجانا صبح ہوتی ہے تو نہیں اب چلو دفیر کو آجانا آپ عوام کے مقبول لیڈر ہیں ارے کوئی مجھے یہ بتائے کہ مقبول لیڈر اگر کوئی ہو عوام میں بہت پسند کیا جاتا ہو جس کو کیا وہ ایسی حرکتے کرے گا کوئی کتنا مقبول ہو کوئی کتنا پیسے والا ہو کوئی کتنا بڑا امیر و قبیر ہو کتنا بڑا طاقتورات بھی کیوں نہ ہو اس کو قانون کے آگے اپنا سر جھکا نہ ہے یہ کیا مزاک ہے بھائی عدالت کے دروازے تک آئے داخل بھی نہیں ہوئے جنبے ڈپٹی سپیکر جب ہم پیش ہوتے تھے جو کر کے کھڑو ہوتے تھے سر جھکا کے ہاتھ بان کے کہیں جج کو ایسا نہ لگے کہ ہوں ہم ان کی بے حرومت ہی کر رہے ہیں یہ کیسا ملزم اور جج ماشاءاللہ سے میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو بھائی ایسا انصاف پاکستان کے 23 کروہ عوام کو بھی ذرا فراد کر دیا وہ لوگ جو جیلوں میں اپنے نا کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں وہ لاکھوں لوگ جو آج بھی سپریم کورٹ سے ہماری عالی عالی عدلیت سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں آپ جائیں ان کو انصاف فرام کریں انہیں انصاف فرام کریں آج پاکستان ان مشکل حالات سے گزر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک قانون نہیں ہے دو قانون ہیں ایک قانون پاکستان کے 23 کروڑ عوام کے لیے اور ایک قانون پاکستان کے ایک لادلے کے لیے یا چند اشخاص کی لادلے کے لیے ماضی کی ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے آج بھی ایک اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسے اسے سستہ انصاف فرام کر رہے ہیں ایک ایک دن میں چھے چھے ساتھ ساتھ کیسز میں زمان تے سستہ انصاف ہم نے سنایا کہ سستہ انصاف ہونا چاہئے پاکستان میں اسے سستہ انصاف فرام کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان کی عوام ہیں غریب عوام مظلوم عوام دکھی عوام جن کے پاس مسائل نہیں ہے جن کے پاس اپروچ نہیں ہے جو کسی کو اپروچ نہیں کر سکتے کسی سے جا کے اپنی دل کی بپتہ بیان نہیں کر سکتے وہ سالہ سال کوٹوں کی چکر لگاتے رہتے ہیں چپلے گہش جاتی ہیں ان کی لیکن ان کو انصاف نہیں مل پاتا ہے جنابے ڈپٹی سپیکر میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا اور یہی چاہوں گا کہ اس عوان سے ایک رائے جانی چاہیے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں اپنی عالی عدلیوں کا بے حد اترام ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے کہ دیگر ادارے بھی اس پارلمنٹ کا اترام کریں اس پارلمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع فرام کریں کسی جبر کے ذریعے خوف نہ دلائیں یہ نہ بتائیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کی تو آپ پہ کوئی توہین کا آرٹیکل لگ جائے گئے یا موقع شک لگ جائے گئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمیں اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے اسے موجودہ معاشی سیاسی اور عدالتی اور آئینی اور جو جمہوری جو قانونی جو بہرانیں ان بہرانوں سے نکال کے ایک مستقم پاکستان کی طرف ایک ایسا پاکستان جو خوشحال پاکستان جو ایک ایسا پاکستان پوری دنیا میں باوکار پاکستان ایک ایسا پاکستان جو اپنی عوام کو اس کے ایک ایک تکلیف ختم کرنے کا پورا پورا طاقت رکھتا ہو ایسا پاکستان ہم بنانے میں کامیاب ہوں شکریہ شکریہ جی جناب شکریہ شکریہ جمعیاب ہوں موسیقی